موسیقی السلام علیکم بچو آج نائن دیسٹرینڈ ایر انگلیش کے ایک نیریسن کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہیں یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے ورچور کلاس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے میں انسانی راشد افتر نائن دیسٹرینڈر انگلیش کے ایک نیریسن کے ساتھ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن مچو آج نائن دیسٹرینڈر انگلیش میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک نیا ٹوپک آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے فرس یونٹ کی تھرڈ پویم جس کا ٹائٹل ہے hope is the thing with feathers hope is the thing with feathers یہ پویم famous american poetess emily dickinson ان کے لکھی ہوئی ہے emily dickinson ایک american poetess ہے یہاں پر اس پویم میں وہ hope کے بارے میں کچھ میسیج دینا چاہ رہے ہیں hope یعنی امید آس آشائیں کسی کی بھی زندگی میں hope کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس چیز کو یہاں پر اس پویم میں پیش کیا ہوا ہے اس پویم کے خاص بات یہ ہے کہ hope کو ایک برڈ کے طور پر personified کیا ہوا ہے personification figure of speech کا use کرتے ہوئے اس پویم میں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ساتھ نے یہ بتایا ہے کہ hope کتنی اہم ہوتی ہے یہاں پر پویم کی شروعات سے پہلے ہم کچھ warming up activities لیں گے warming up activities میں chit chit section جہاں پر ہمارے سامنے کچھ سوالات آ رہے ہوں گے بچو آپ یہاں ایک چیز دھیان رکھیں کہ یہ جتنے بھی chapters میں warming up activities ہیں اور اس کے جو chit chit کے questions ہیں وہ ہمارے writing skill اور personal response question کے لیے بہت important ہے یعنی ہم جو passages solve کرتی ہیں exam میں ہمارا جو passage ہوتا ہے اس میں جو last question ہوتا ہے personal response question جہاں پر ہمیں اپنی طرف سے سوچ کر جواب لکھنا ہوتا ہے اس question میں بہت مرتبہ یہی chit chit والے جو questions ہوتے ہیں ان کا use کیا جاتا ہے اور یہ ایسے questions ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم topic کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر پہلا question آپ کے سامنے ہے آپ کو اس کو لکھ کر practice کرنا ہے پہلا question ہے do you ever feel nervous nervous کیا آپ کو کبھی nervous feel ہوتا ہے تو یہ تو پہلا yes no question ہے کیا آپ کبھی nervous feel ہوتے ہو nervous means جب آپ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے یہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کس طرف جانا چاہیے کیسے کام کرنا چاہیے آپ nervous ہو جاتے ہو اسی طرح second question ہے do you ever feel depressed depressed nervous سے تھوڑا الگ meaning ہوتا ہے depressed کا meaning کیا ہوتا ہے احساس کمتری ہو جانا یا کسی بات کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جانا تو کیا آپ کبھی depressed ہوئے ہو دو سوالات ہیں دونوں ہی do سے شروع ہو رہے ہیں it means they are yes no question تو دونوں کا question دونوں ہی question کا answer ہم yes میں دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم nervous ہوتے ہیں یا depressed بھی ہوتے ہیں now انہی questions کو لے کا third question ہے what makes you nervous اور depressed کون سی باتیں ہیں جو آپ کو nervous یا depressed کر دیتی ہیں تو بہت سی باتیں ہیں جہاں پر ہم نروس ہو جاتے ہیں depressed ہو جاتے ہیں جیسے اگر ہم as a student بات کریں تو studies کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے ہوں تو اگر ہمیں ہم نے اگزام سے پہلے بہت اچھی سے پیاری نہیں کی ہے ہمارے note books complete نہیں ہیں ہمارا project پورا نہیں ہے تو ہم nervous ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا ہم اگزام میں پاس ہو سکیں گے یا نہیں تو ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم nervous ہو جاتے ہیں now next question what do you hope on these occasions جس وقت آپ nervous یا depressed ہوتے ہو تو اس وقت اس موقع پر آپ کس بات کی hope کرتے ہو ظاہر سی بات ہے ہم کیا hope کرتے ہیں کہ وہ جو مشکل وقت ہے وہ جو nervous والا وقت ہے وہ جلدی سے نکل جائے اور اس کا کوئی solution مل جائے یعنی جو بھی مشکل ہمارے سامنے ہیں ہم اس کے حل کی تلاش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا حل جلدی سے نکل آئے اس کا حل مل جائے اسی بات کی ہم امید کرتے ہیں ہے نا تو we hope to pass those nervous times on such occasions when we get nervous اور depressed تو nervous جب ہم ہیں یا depressed ہیں اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ وقت وہ مشکل حالات جلدی سے گزر جائیں اور ہمارا کام بن جائے آگے question ہے have you hoped for something that you knew was difficult کیا کبھی آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آگئی ہے جو آپ کو لگتا تھا مشکل ہے میں نہیں کر سکوں گا اور آپ اس کے ہی بارے میں expect کر رہے ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے ہم لوگ اگزام کی بات کریں سپوز میٹس میں کوئی ٹوپک نہیں سمجھ آیا اور آپ اس سے ڈر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے اور پھر اگزام میں آجاتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگزام میں آئی جائے گا اور آگیا تو پھر ہمارے لئے اور مشکل ہو جائے گی then اس پر سے کوشش ہے what do you have to do to fulfill your hopes اپنے امیدوں کو پورا کرنے کے لئے fulfill یعنی پورا کرنا ہماری امیدیں جو بھی ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا we have to make plans نا ہمیں planning کرنا ہوگی اور planning کے ساتھ ہمیں strategy تیار کرنا ہوگی step by step ہم کس طرح سے اس امید کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ warming up activities آپ کو یہ questions پر آ رہے تھے آپ کو اس کا answer writing میں practice کرنا رہے گا اس کے لئے اور بھی کچھ activities ہیں لیکن group activities ہے ہم اس لئے ہم آتے ہم پر ہماری poem جس کا title ہے hope is the thing with feet title ہمارے سامنے اس poem میں دیراتری stanzas each stanza has four lines تو چلئے شروعات کرتے ہم first stanza سے first stanza says جو title کی line وہ repeat ہوئی ہے hope is the thing with feathers that purge in the soul and sings the tune without the words and never stops at all these are the four lines of the first stanza i will repeat the lines you listen carefully hope is the thing with feathers that purge in the soul and sings the tune without the words and never stops at all coming to the second stanza and sweetest in the gale is heard and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many worms second stanza and sweetest in the gale is heard and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm now moving to the third stanza i heard it in the chillest land and on the strangest sea yet never in extremity i asked akaram of me i i heard it in the chillest land and on the strangest sea yet never in extremity yet never in extremity it asked akaram of me it asked akaram of me emily dickinson these are the three stanzas of the poem just how we have seen there are four lines now now we will see and ching a or us ke meaning so kobi sa ajne ki koshish karengi coming back to the first stanza hope is the thing with feathers that purses in the soul and sings the tune without the words and never stops at all purges in the soul purges ka meaning niče likha hua hai alaits or roots alaits roots ka meaning kya ho ta hai kis ji jagah per haraj jis tarah parind de jab u 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 kya action ko purge ka jata hai na kya u u u u u u u u u that purges in the soul and hope nama kya purges kya 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 اور یہ روح میں قیام پذیر کرتا ہے مطلب اس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے روح سے متعلق ہے اور یہ ہوپ جو ہے وہ ایسے گانے گا رہا ہے جس میں ورڈس نہیں ہوتے بلکہ وہ صرف اپنی دھنوں کے ذریعے سے ہیں مطلب ہم جیسے ہم کہیں کہ ہوپ کسے کہیں گے تو we cannot show something لیکن وہ ایک فیڈنگ ہوتی ہے تو اسی کو کہا ہے کہ tune without the words یہ ایک ایسی دھن ہے جس میں words نہیں ہیں and never stops at all اور وہ کبھی رکھتا بھی نہیں ہے تو ہوپ یعنی امید کے بارے بتا رہے ہیں کہ امید ایک ایسی چیز ہے جو پروں سے بنی ہے یعنی جس طرح سے ایک پرندہ ہوتا ہے اور پرندے جہاں پر ان کا گھوصلہ ہوتا ہے اس پیڑ کے اوپر پرچ ہوتے ہیں اترتے ہیں لیکن یہ ہوپ جو ہے وہ ہمارے روح میں ہمارے نفس میں ہوتا ہے اور پھر وہاں پر وہ ایسے گیت گاتا ہے جس میں words نہیں ہوتے and never stops at all یہ جو گیت گاتا ہے مراد اس لیے کیونکہ پرندے جو ہے وہ گیت گاتے ہیں اس لیے یہاں پر پویٹ نے پرندوں کے فیچر کو یوز کرتے ہوئے یہ بات بیان کی آگے بڑھتے ہیں second stanza پر and the sweetest in the gale is heard and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm and the sweetest sweetest یعنی وہ جو اس کے song کی بات ہے اس کو آگے continue کر رہے ہیں کہ اس کا جو song ہے وہ sweetest sweetest ہے بہت ہی پیارا song ہے in the gale gale کا meaning نیچے رکھا ہوا ہے very strong wind جس سے ہم storm کہہ سکتے ہیں بہت تیز جب ہوایے چل رہی ہوں جو آندھی آ رہی ہو توفان آ رہا ہو تیز ہوایے چل رہی ہو is heard یعنی جب توفان والی ہوایے چل رہی ہیں یعنی تو بھی ہمیں وہ sweetest songs سنائی لیتے ہیں یعنی ہمارے دلوں میں امید کی ایک چمک باقی رہتی ہے جب بہت مشکل حالات ہو توفان ہو ہوایے چل رہی ہو آندھی آ رہی ہیں and sore must be the storm اور چاہے پھر کوئی sore ہو sore کا میننگ نیچے لکھا ہوا ہے causing great pain یعنی تکلیف دے جو storms ہیں جو توفان ہیں کہ چاہے وہ تیز آندھیاں چل رہی ہوں یا پھر تکلیف دینے والے توفان چل رہے ہوں ان سب کے دوران بھی یہ جو song ہمیں سنائی دیتا ہے that is the sweetest اور وہ song کونسا ہے the song of hope hope کا جو song ہے وہ sweetest ہے یعنی کتنے ہی مشکل حالات آ جائے وہ song ہمیشہ بہت ہی پیارا ہمیں سنائی دیتا ہے that could abash the little bird that kept so many warm that could abash the little bird کہ یہ جو توفان اور یہ جو آندھیاں ہوتی ہے یہ سب مل کر بھی اس bird کو abash نہیں کر پاتے یعنی اس کو خاموش نہیں بیٹا سکتے that kept so many warm اور وہ bird یعنی مراد وہ جو hope ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک warm نس لاتی ہے یعنی لوگوں میں ایک امید کی کرن پیدا کرتی ہے لوگوں کو امید اور آس لگا کر یہاں پر امید جو hope ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کتنا important ہے چاہے آنڈی ہو توفان ہو کتنے ہی مشکل حالات ہوں کہ ان مشکل حالات میں بھی امید ہمیں خاموش نہیں ہونے دیتی مطلب ہمیں surrender نہیں کرنے دیتی کہ حالات خراب ہو گئے تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے اب ہم اس حالات کے ذریعے سے حلاق ہونے والے ہیں تو ایسا نہ کرتے ہوئے وہ ہمیں warm رکھتی ہے ہمارے دلوں میں آگ چلائے رکھتی ہے کہ نہیں حالات بدل جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جتنے بھی ایسے مشکل وقت آنے والے ہیں ان حالات میں ہمارے لئے ایک comfort پروائٹ کرتی ہے جسے یہاں پر کہا گیا ہے keep so many warm keep warm کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو راحت پہنچانا آگے وڑھتے ہیں ثرڈ اسٹانزا میں I have heard it in the chillest ری chillest رین یہ word chill سے بنا ہوا یہاں پر لکھا ہوا ہے most difficult circumstances کہ جب سب سے مشکل حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے اس وقت بھی وہ جو سانگ ہے جو hope کا سانگ ہے وہ ہمیں سنائی دیتا رہتا ہے میں نے بہت مرتبہ سنا ہے جب میں سب سے زیادہ مشکل حالات نہیں ہوں یہاں پر پوئیٹ خود کو انکلوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے اور جو سٹرنج سے بنا ہوا انجان کو اجنبی کو کتنے ہی سٹرنج ہوں انجان یا اجنبی حالات والا جو سمندری علاقہ ہو جہاں پر مجھے کچھ نہیں معلوم کہ جیسے سمندر کی بیٹ میں جب جہاز چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو چاہے کیسا ہی ایک انجان سمندر ہو yet never in extremity it asked a karam for me اس کے باوجود چاہے کتنی ہی مشکل زمین ہوں کتنی ہی مشکل حالات ہوں چاہے کتنا ہی ایک انجان علاقہ ہو بالکل نئی مسئبت ہے میرے سامنے آ جارہی ہوں ان سب کے باوجود extremity مشکل سے مشکل حالات نے بھی it asked a karam of me کتنی ہی مشکل حالات ہو جائے it asked اکرم of me اکرم کہتے ہیں کسی معمولی چیز کو کہ وہ کبھی بھی مجھ سے نہیں چاہتا کہ میں جب hope کر رہا ہوں hope بنی ہوئی ہے تو میں اس کے بدلے میں اسے کچھ دوسری چیز دوں نہیں بلکہ hope صرف مجھ سے یہ چاہتی ہے کہ میں نہ امید نہ ہو جاؤ چاہے کتنی ہی مشکل حالات ہوں تو یہاں پر یہ جو پوری poem ہے hope کو elaborate کر رہے ہے کہ hope کتنا important ہوتی ہے ہماری lives میں ہماری زندگیوں میں اور اس پوری poem کا central idea بھی یہ تھا کہ the role played by hope in our lives اور according to the poet جو انہوں نے پر hope کو ایک bird سے compare کیا ہوا ہے the hope keeps us going even in the most difficult of times یہ جو chillest land stranger sea اور extremity یہ جو words ہی اس کیے ہوئے ہے یہ دراصل کیا بتا رہے ہے most difficult times کو بتا رہے ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کو کچھ دینا نہیں پڑھتا the poem is full of implied meaning it tells you the importance of hope and helps you to survive in any difficult days or occasions okay so یہ تھی ہمارے poem اب poem کے بعد ہم دیکھتے ہیں appreciation اب آتے ہیں اگلے topic کی درو جو کہ ہے appreciation of the poem appreciation ہم نے first poem میں بھی دیکھا تھا appreciation میں ہمیں کچھ points دی ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہمیں اس poem کے features کو describe کرنا ہوتا ہے کہ اس poem میں کون سے خاص باتیں استعمال کی گئی ہیں exam point of view سے اگر ہم دیکھیں تو appreciation میں ہمیں 5 points دی ہوتے ہیں ان 5 points کی مدد سے ہم اس poem کا appreciation دیکھتے ہیں پہلے point ہے title of the poem title of the poem جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری poem میں ہم نے title لکھا رکھا ہوا تھا تو وہ یہاں پر ہمارا title ہو جائے گا جو کہ ہے hope is the thing with feathers تو ہمارا title of the poem hope is the thing with feathers بس کر دیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنی book میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے book میں جو page number 15 پر ہماری textbook لکی یہ poem ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو rhyming words تو first stanza میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر first جو line کا word ہے feeder وہ کسی word سے rhyme نہیں ہو رہا ہے جب کہ second line میں جو use کیا ہوا ہے soul and all وہ اسے semi rhyme کہا جاتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے semi rhyme ہو رہے ہیں ان کا وابل تھوڑا سے الگ ہے اس لئے ہم اسے رائم consider کریں تو ہمارا rhyme scheme بن جاتا ہے first stanza میں a b c b جب کے second stanza میں وہاں پر rhyming words use کیے گئے تھے اس کے حساب اگر ہم دیکھیں تو ہم اسے ef ef نام دے سکتے ہیں اور اسی طرح third stanza میں g h last کی جو تینوں lines ہیں اس کو ہم rhyme کہہ سکتے na extremity c me اس طرح سے last stanza میں یہ rhyme pattern بنتا ہے بچو یہاں پر آپ کو چیز دیان رکھ نہیں ہے اگر rhyming words match ہوتے ہیں تو ہم جو یہ later a b c لکھ رکھ رہے ہیں اس کو repeat کرتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر تینوں stanza میں pattern follow نہیں کیا ہوا ہے اس لئے ہم نے second stanza کو ef اور gh اس طرح سے نام دیا ہے تو چونکہ یہ ایک unique poem ہے اس میں کوئی pattern خاص follow نہیں کیا اس لئے rhyme scheme بھی اس central idea theme اور central idea یعنی اس نظم کا مرکزی خیال تو اس نظم میں کیا idea پیش کیا ہوا ہے تو ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ پوری poem میں hope کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ hope ہمارے زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ہمارے زندگی میں hope ہے ہم کسی بات کی امید کر رہے ہیں تو ہمیں جینے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے ہم جینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ the hope that is described as a little bird keeps us going even in the most difficult of times and demands nothing in return کہ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات آجائیں اگر ہم hopeful ہیں ہم امید باندھ کے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کام کرنا آسان ہوتا ہے ہمارے لئے ہر مشکل اپور کرنا ممکن ہو جاتا ہے اگر ہم امید چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پھر کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اس پویم میں یہی بات پویٹس نے بیان کی ہے پویم میں خاص بات ہوتی ہے جسے کہتے ہیں figures of speech figures of speech میں ہم نے پرسٹ پویم میں بھی دیکھا تھا الگ الگ figures use کی جاتے ہیں یہاں پر اس پورے پویم میں جو خاص figure use کیا ہوا ہے وہ personification personification کیا ہوتا ہے personification میں کسی بھی non living think ہو جیسے کوئی بے جان چیز ہو یا کوئی ایسی چیز جو حرکت نہیں کر رہی ہو اسے حرکت کرتے ہوئے اس طرح سے پیش کر نا جیسے انسان الگ الگ کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہاں پر hope کو ایک bird کے طور پر پیش کیا ہوا ہے bird living thing ہے اور hope ایک idea ہوتا ہے ایک abstract idea ہے جسے ہم hope کہتے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس طرح جب ایک non living thing کو living thing کے جیسا describe کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں personification تو یہ poem ایک example ہے personification کی personification کی لئے ہم دوسری example سے بھی لے سکتے ہیں جیسے ہم کہیں گے for example dancing trees اگر ہوا چلنے سے درخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسے ہم کہیں dancing trees تو dancing تو انسانوں کا فنمینا ہے انسانوں کا کام ہے لیکن یہاں پر ہم trees کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ کہلاتا ہے personification تو یہ appreciation of the poem تھا جس میں ہم نے 5 points سے دیکھے ان 5 points کے بارے میں ہم exam میں بھی سوال آتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کس طرح سے appreciation کیا آگیا یہ ویڈیو آپ BMC Education Channel Urdu Medium for Standard 9 کے چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ آپ بیل آئیکون کو بھی دبائیے تا کہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا Notification آپ وقت پر مل سکیں So Dear Students آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے Thank You Allah Hafiz Goodbye